اسلام علیکم پیارے دوستو آپ کی نظر تعلیمی سمندر میں وسیع دین آج کا ہمارا ٹوپک نشٹا موڈل سکسٹین قبل پیشہ ورانہ تعلیم اس کے کوششن کوئیز اور اسے اس موڈل کو پورا کرنے کی آخری ڈیٹ ہے بیس مارچ دوہزار اکیس تک چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کوششن کوئیز ساتھ میں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے ایشور بھائی پٹیل کمیٹی انیس سو ستیتر نے ایس یو پی ڈیو کو ایک بامقصد بامینہ قیز ڈیٹ ڈیش کام قرار دیا جس کے نتیجے میں اشیاء یا خدمات حاصل ہوں گی جو معاشرے کے لیے مفید ہے کیا یہ بتانا ہے اسے دستی کام قرار دیا اس پر کلک کریں کام کا تجربہ اس طرح سے بھی معروف ہے کس طرح سے یہ بتانا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے سماجی طور پر مفید پیداواری کام اسے کلک کریں یہ صحیح جواب ہوں گا اگلا سوال درجہ نہم سے باروی تک کے پیشاوارانہ نساب کے ایک حصے کے طور پر روزگار حاصل کرنے کے موڈیول میں موصلات کی مہارتیں ذاتی نظم و نصف کی مہارتیں اطلاق و موصلاتی تیکنولوجی کی مہارتیں ڈیٹ ڈیش مہارتیں اور لطیف مہارتیں شامل ہیں یہاں پر کچھ مہارتیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ کون سی ہے بتانا ہے اور وہ مہارتیں ہیں مندرجہ بالا تمام مہارتیں جو اوپر دی گئی ہے کوششن میں اس پر کلک کریں وہ صحیح جواب ہوں گا تو یہاں پر مندرجہ بالا سب مہارتیں کلک کرنا ہے تینوں بھی اوپر کی آئیں گی اگلا سوال ہے یہاں پر دوستو قبلس پیشاوارانہ تعلیم کو اب سمگر شکشہ کے تحت درجہ چھٹی سے ڈیٹ ڈیش تک یعنی کونسی کلاس آگی کی یہ بتانا ہے اس کو لی پیشاوارانہ تعلیم کے طور پر تصور کیا جاتا ہے یعنی چھٹی سے کہاں تک تو صحیح جواب اس کا ہونے والا ہے چھٹی گلاس سے لے کر درجہ آٹوی تک تو ایٹ پر کلک کسے یہ صحیح جواب ہوں گا استعداد ایک ڈیٹ ڈیش خابل پیمائش علم اور صلاحیت ہے کیا ہے یہ بتانا استعداد اس کا صحیح جواب ہوں گا خابل مشاہدہ استعداد ایک خابل مشاہدہ خابل پیمائش علم ہے اگلا سوال تعلیم سے متعلق قومی پالیسی ڈیٹ ڈیش اس بات کی نشاندگی کی گئی ہے کہ پیشاوارانہ تعلیم کے بعض عابد منظم منصوبہ بند اور سختی سے نافذ کردہ پرگراموں کا تارروف مجوزہ تعلیم تنظیم نو میں بہت اہم ہے کونسی قومی تعلیمی پالیسی میں ایسا کہا گیا یہ بتانا ہے دوستو اور اس کا صحیح جواب ہے 1986 کی تعلیمی پالیسی اگلا سوال مہاتمہ گاندی 1937 نے اسرار کیا کہ دستی ڈیڈ ڈیش کام کو امتحان میں جگہ ملنی چاہیے کونسا کام ہے یہ بتانا ہے دوستو مہاتمہ گاندی نے 1937 میں جو تعلیمی پالیسی بنی تھی اس میں اسرار کیا تھا کہ دستی کام اور پیداواری کام کو امتحان میں جگہ ملنی چاہیے تو اس کا صحیح جواب ہوں گا دستی کام کے ساتھ ساتھ پیداواری کام اس پر کلک کریں یہ صحیح جواب ہوں گا اگلا سوال ہندوستان کی تعلیمی کمیشن جو ہنٹر کمیشن 1882 کے طور پر بھی معروف ہے تجویس کیا ہے کہ دو امتحانی دھارے ہونی چاہیے اول طلبہ کو یونیورسٹی کے داخلے جاتی امتحان کے لیے تیار کرنا جبکہ دوسرا ڈیڈ ڈیش پیشوں کے لیے تیار کرنا وہ کون سے پیشے ہے یہ بتانا ہے اور صحیح جواب ہونا چاہیے دو سو 1882 کا جو نساب تھے یا جو حالات تھے اس کے لحاظ سے تعلیم کے ساتھ پیشے اور دستی کام کو بڑی اہمیت تھی تو یہاں پر صحیح جواب ہونا چاہیے عملی پیشوں کے لیے تیار کرنا ہے تو یہاں پر عملی صحیح ہوں گا اس پر کلک کریں اگلا سوال پیشاورانہ تعلیم ڈیڈ ڈیش اور اسکولنگ کے دس سال کی پوری مدت میں سانوی اور علیہ سانوی مراحلے کے بعد افراد کے روزگار حاصل کرنے کی صلاحیت اور اسے کام کی دنیا کے لیے تیار کرنے کی غرض سے عام تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی اور پیشاورانہ مہاراتوں کے فروغ کے لیے ایک عمل ہے کونسا عمل ہے خالی جگہ میں بتانا ہے اور اس کا صحیح جواب ہوں گا چار اپشن میں سے دوستو امومی پر کلک کریں امومی صحیح جواب ہوں گا یہ تھے دوستو نشطہ موڈل سکسٹین کے صحیح جواب کوسٹین کو اس ملتے اگلے ویڈیو میں بنے رہیے تعلیمی سمندر کے ساتھ ملتے اگلے ویڈیو میں